اسلام علیکم فرینز میرا نام ہے عتیق رمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عتیق ٹیکنکل اینڈ گرافکس اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل میں اس طرح کی ویڈیو کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں دو ایپس کی ضرورت ہوگی نمبر وان پکسل لیپ اور نمبر ٹو انچور تو سب سے پہلے میں پکسل لیپ کو اپن کر لیتا ہوں پکسل لیپ کو اپن کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر ایک بیک گراؤنڈ کو امپورٹ کرنا ہے تو یہاں پر اس آئیکن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اب آپ نے فرام گرلی پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنے بیک گراؤنڈ کو چوز کر لینا ہے بیک گراؤنڈ کو امپورٹ کرنے کے بعد اب آپ نے ایک پین جی کو امپورٹ کرنا ہے تو آپ نے اس ورے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور آپ نے ایمپورٹ والے آئیکن پر کلک کر کے اپنی پینجی فائل ایمپورٹ کر لینی ہے پینجی فائل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنڈڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بلیک سے کلین ختم ہو جائے تو آپ نے یہاں پر ایریس کلر پر آنا ہے اور یہاں سے اسے انیبل کر لینا ہے اور اپنے کلر کو سیلیکٹ کرنا ہے جس کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اب آپ نے چیک والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے ہمارا بیک گراؤنڈ ریموو ہو چکا ہے اب یہاں میں اپنے سوشل میڈیا کے آئیکن دینا چاہتا ہوں تو میں اس کو ایمپورٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو ایجیسمنٹ کرنی ہے اب میں ان کا کلر چین کرنا چاہتا ہوں اور یہاں سے میں اس کا کلر چین کر سکتا ہوں نیکسٹ اب آپ اپنا نیم اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور نیم ایڈ کرنی کے لیے آپ نے نیو ٹیکسٹ کرنا ہے اور یہاں پر اپنا نیم کرییٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اب آپ اس کو فونٹ دینے چاہتے ہیں تو آپ نے فونٹ والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اس میں آنے کے بعد اب آپ نے مائی فونٹ پر جانا ہے اور یہاں سے ایک فول ایکس گرل فونٹ ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیو آپ وہاں سے اس کو اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اپنی ویڈیو پر لگا سکتے ہیں اس کو ایمپورٹ کرنے کا طریقہ سمپل ہے آپ نے یہاں پر پلس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اب آپ نے ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں جانا ہے اور یہاں سے ان سب کو ایڈ کر لینا ہے اور سمپل آپ نے ایڈ سیلیکٹڈ پر کلک کرنا ہے اور آپ کی پونٹ جو ہے ایڈ ہو جائیں گی اب آپ اس کو ایڈیسمنٹ دینی ہے اور یہ ٹھیک ہے اب آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو سمپل ہے آپ نے یہاں پر سیف ایمج پر جانا ہے اور ادھر سے ایلٹرہ پر کلک کرنا ہے اور سیف ایس تو گئر لی اب ہماری یہ فوٹو ہے وہ کریئٹ ہو چکی ہے تو اب آپ نے انشوٹ میں جانا ہے انشوٹ کو اوپن کرنے کے بعد اب آپ نے ادھر سیف ویڈیو والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور نیو کریئٹ کر لینا ہے نیو کریئٹ کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے وہ فوٹو اوپن کرنا ہے اس فوٹو کو اوپن کرنے کے لیے آپ نے فوٹو پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کو ایمپورٹ کر لینا ہے ایمپورٹ کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے اس کو کینواز دینا ہے کینواز دینے کے لیے آپ نے کینواز والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کو ایجیسمنٹ دے دینی ہے اور چیک والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے نیکسٹ اب آپ نے اس کی ٹائم لائیکن کو بڑھا کر لینا ہے اور اس کے بعد اب آپ اس کا بیک گراؤنڈ دینا چاہتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہو تو آپ یہاں سے اس کے بیک گراؤنڈ کو کریئٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے اپنی امیج کو بھی لگا سکتے ہیں تو ہمارے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیک گراؤنڈ بلر ہو تو میں یہاں سے نورمل بلڈ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے اس کے چیک والے آئیکن پر کلک کرتا ہوں نیکسٹ اب آپ نے اس میں میوزک ایڈ کرنا ہے تو میوزک والے آئیکن پر جانے اور ٹریکس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے مائی میوزک پر جانے اور یہاں سے اپنے میوزک کو امپورٹ کر لینا ہے میں اس والے ویزو کو امپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس میں میوزک کو امپورٹ کر لیا اور اس کے بعد اب آپ نے چیک والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے لیائرکس لکھنی ہے تو آپ نے ٹیکس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنی میوزک کے مطابق اپنی لیائرکس لکھ لینی ہے تو اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کی فونٹ کچھ اور ہو تو آپ یہاں سے اردو والی فونٹ انسٹال کر سکتے ہیں وہ انسٹال کیسے کرنی ہے سمپل ہے آپ نے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیو آپ انسٹس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے انشوٹ میں انپورٹ کر سکتے ہیں تو انپورٹ کرنے کا طریقہ سمپل ہے آپ نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ڈاو ٹی ٹی ایف آلی امپورٹ کر لینی ہے تو جہاں سے میں اس فونٹ کو انپورٹ کر لیتا ہوں اس فونٹ کو انپورٹ کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں اس میں فیکٹ دینے ہیں میں اس فیکٹ کو دینا چاہتا ہوں اور نیکسٹ اب آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں آؤٹلائن دینا چاہتے ہیں تو آؤٹلائن دینے کے لیے آپ یہاں سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں نیکسٹ اب آپ نے اس کو ایڈجیسمنٹ کر لینے اور اس کے بعد اب آپ ایک اور لیار ایک لینہ چاہتے ہیں تو اسی کو کوپی کر کے آپ اس پر اس کو آگے لگا سکتے ہیں اب آپ اس کے اوپر ایفیکٹ دینا چاہتے ہیں تو سمپل آپ نے فلٹر والے آئیکن پر کلک کرنا ہے ایفیکٹ پر جانا ہے اور یہاں سے اپنا ایفیکٹ یہاں سے آپ دے سکتے ہیں یہاں دے سکتے ہیں آپ کے پاس بہت سارے ایفیکٹ ہیں اور آپ نے سمپل جو میں لگانا چاہتا ہوں آپ نے سیلیبریٹ میں جانا ہے اور یہاں سے نیون لگا سکتے ہیں فلیش لگا سکتے ہیں سنو لگا سکتے ہیں اور سٹارز بھی لگا سکتے ہیں تو میں نیون لگانا چاہتا ہوں اور آپ نے اس کے بعد اب آپ نے اس کی ویلیو کو کم کر لینا ہے نیکسٹ اب آپ نے نیون لائز کو اپنی ٹائم لائٹ میں بھڑا کر لینا ہے بھڑا کرنے کے بعد اب آپ اس کو ویڈیو کو بھڑا کر لینا ہے اب آپ دے سکتے ہیں کہ میری ویڈیو کریئٹ ہو چکی ہے تو سیمپل اب آپ نے اس کو سیو کیسے کرنا ہے تو سیو کرنے کے لیے آپ نے سیو والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ اس کی ریزولیکشن کو کم اور بڑھا سکتے ہیں تو میں یہاں سے ٹین ایٹی کی ریزولیشن رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پر ٹین ایٹی پی پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد اب ہماری ویڈیو وہ سیو ہونا شروع ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ